دیلی حکومت کا وار، بیمار ہوئے شکار، فارباسوٹیکل اور ڈراب کا انکٹ چوڑ ملکی تاریخ میں پہلی بار عدویات کے قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ ہو گیا ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹیز نے چوبیس ہزار عدویات کے قیمتوں میں دس سے چوبیس فیصد اضافہ کر دیا ہے اس حوالے سے مزید افصیلات جانیں گے سجاد کازمی سے جو کہ میو اسپتال موجود ہیں جبکہ سبیو الحسن بھی ہمیں جوئن کہیں گے جو کہ سروسی اسپتال میں موجود ہیں سب سے پہلے بات کریں گے سجاد کازمی سے جی سجاد بتائیے گا دس سے چوبیس فیصد اضافہ کیا جا رہا ہے عوام کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آگے ڈرگ ریگولیٹری تھارٹی نے ایک دفعہ پھر عدویات کی قیمتوں میں دس سے بائیس فیصد تک اضافہ کر دیا ہے جسے دل کے مرگی کے مریض جگر کے گردوں کے شوگر کے یہاں تک کہ تمام بماریوں کے امراض کی جو عدویات ہیں ان میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور پاکستان کی طریق میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ عدویات کی قیمت میں دس سے بائیس فیصد تک اضافہ کیا گیا ہے بسی عوام جو مہنگائی سے پہلے ہی تنگ ہیں وہ پریشان ہو چکی ہے مریضوں کا برا حال ہے کیونکہ ہسپتال کے اندر عدویات کی کمی ہے ہمیں ساتھ موجود ہیں سید سجاد کاسمی جو آپ ڈیٹ کر رہے تھے کہ تبدیلی حکومت کا وار ہے بیمار اب جو ہوئے ہیں ان کو مشکل ہو گئی ہے اور فارماسیوٹیکل اور ڈرپ کا گٹ جوڑ ہو گیا ہے فیلحال چلتے ہیں سبیل حسن کی جانے جو کہ سرویسز ہاسپٹل میں موجود ہیں سبیل حسن یہ بتائے گا کہ بیمار کو زندہ رہنے کے لیے عدویات کی ضرورت ہے اور عدویات اب ہسٹری میں ماضی میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ اتنی مہنگی ہو گئی ہے اب آپ کا کہنا کیا ہے جی نویت سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ سرویسز ہاسپٹل وہ ہاسپٹل ہے جہاں سے پنجاب بھر کے لوگ جو ہیں لاہور کا روک کرتے ہیں اور سرویسز ہاسپٹل میں آکے اپنا علاج مولجہ کرواتے ہیں اس کے سامنے جو مارکٹ ہے میڈیکل سٹورز کی وہ بھی بڑی مارکٹ سمجھاتی ہے اگر آپ کو لاہور شہر میں کسی جگہ پر کوئی میڈیسن جو ہے وہ دستیاب نہ ہو تو وہ سرویسز ہاسپٹل کے سامنے سے ملتی ہے اب رہی بات اگر ہم قیمتوں کی بات کریں تو قیمتوں کے حوالے سے یہاں پر ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ ہم پچھلے ایک گھنٹے سے یہاں پر موجود ہیں نویت اور یہاں پر لوگ جو شہری ہیں وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں اور یہاں پر مختلف ازلا سے لوگ آئے ہوئے جو ہیں وہ میڈیکل جتنی بھی سہولیات ہیں ان سے محروم نظر آ رہے ہیں یہ واحد جماعت تھی پاکستان طریقہ انصاف جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ صحت کے معاملے میں خاص تر وہ انتظامات کریں گے لوگوں کو سہولیات دیں گے لہور شہریوں سے اس چیز کا وعدہ بھی کیا گیا تھا اور ان سے کہا گیا تھا کہ ووٹ لیتے ہوئے خاص طور پر یہ ان سے اپیل کی گئی تھی کہ آپ ہمیں ووٹ دیں اس کے بعد جو عدویات اور سہولیات جیسی جو چیزیں ہیں جو مریض جمع ہوتے ہیں ہسپتالوں کے اندر ان کو خاص طور پر جو ریلیف دیا جائے گا یہ آپ میڈیکل سٹورز دیکھ لیں یہاں پر آپ کو یہ کیمرہ میں دکھائے گا یاسر یہ سارے ویران پڑے میں ہیں یہ ویران پڑے ہونے کی کوئی یہ وجہ نہیں ہے کہ یہاں پر لوگ کی تعداد میں کمی ہوگی ہے بات یہ کہ دوائیاں ملنی بند ہو گئی ہیں کچھ ایسی جو انجیکشنز ہیں جو کہ دل کے مریض استعمال کرتے ہیں ان کے لیے مفید ہوتی ہیں انجیکشنز لگائی جاتے ہیں فوری طور پر وہ شورٹ ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ اگر بات کریں ہپٹائٹس کی دوائیاں ہیں اور وہ یہاں پر نہیں ملنی اس سے پہلے بھی کچھ لوگ ہمیں اپس کچھ خواتین یہاں پر آئیں تھیں اور انہوں نے اس میڈیکل سٹور والوں سے جو ہے وہ پورا اپنا جو پسکرپشن ہے وہ دکھائی لیکن وہ دوائیاں پورے اس مارکٹ کے اندر ان کو نہیں مل رہی ہیں اگر وہ اس مارکٹ میں نہیں مل رہی تو دکانداروں کا یہ کہنا ہے کہ جی یہاں پر اگر نہیں مل رہی تو آپ کو پورے لاہور میں وہ شاید ہی کہیں سے مل سکے یہ صورتحال ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈرگ ریگولیٹری اٹھارٹی نے جو یہ فیصلہ کیا ہے دس سے چوبیس ویزر کی اضافے کا بہت سی تفصیلات ابھی باقی ہوں گی جو آپ ہمیں بتائیں گے